اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسلام علیکم اپنے نئے شو کے ساتھ اگرچہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر بارہ جولائی کے فیصلے کے حوالے سے وضعات جاری کر دی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے آئینی ترمیمت کا بل جو ہے وہ آئیٹیبل ہوگا آج بروز اتوار کو وہ بل جو ہے وہ حکومت نے اپنی تاری تیاریاں مکمل کر لی ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ مولانا فضل امان اگر سپورٹ بھی کریں حکومت کو تو پھر بھی نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں تین تین ممبران چاہیے ہوں گے اب تین ممبران کیوں کہ ایک تو یہ ہے کہ چیئرمن سینٹ اور سپیکر نیشنل اسمبلی یہ دونوں وارٹ یہ ڈال نہیں سکتے کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ تین وارٹ نیشنل اسمبلی سے کہاں سے آئیں گے کیا جو پی ٹی آئی کے لوگ جن کو سپریم پورٹ ڈیکلیئر کر چکی ہے ان کو شامل کیا جائے گا کیونکہ کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں کو شک ہے کہ ہمارے چار پانچ لوگوں پر بڑے عصے سے کام ہو رہا تھا اور لوگ کچھ غیب بھی ہیں تو میبھی وہ وارٹ دیں اگر یہ ہوتا ہے تو ویسے اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 63A اپلائی ہوگا وارٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا لیکن اب کر کیا رہے ہیں کہ 63A کے حوالے سے بھی آئینی ترمیم کی جاری ہے کہ وارٹ کاؤنٹ ہوگا اور میبھی وہ ڈی سیٹ بھی نہیں ہوں گے یہ اس طرح کی بات بھی ہو رہی ہے کہ 63A میں انٹرپیٹیشن امینڈمنٹ بھی سجسٹ کی گئی ہے تو اب دیکھنا ہے کہ سینٹ میں جو تین بندے یا دو کم ہیں وہ کون ہوں گے افتر منگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے دو سینٹر ہیں ان پر بڑا دباؤ ہے تو کیا پتہ کہیں ان کے دو سینٹر وارٹ دے دیں یا جو بھی اب دیکھنا ہے کہ وہ دو دو تین تین جو نیشنل سمبلی اور سینٹ میں جو نمبر چاہیے ہیں وہ کون ہوں گے دوسرا یہ دیکھیں کہ اتنا یعنی ایک عدلیہ ایک ہائیلی انڈیپینڈنٹ اور سیلینٹ فیچر میں انڈیپینڈنٹس آف جوڈیشنی کا ذکر ہے اور پاکستان میں اگر آپ دیکھیں مقنع حکومت انتظامیہ اور عدلیہ یہ تین ستون ہیں اب ان ستون میں سے اگر ایک کو ختم کر دیں تو ریاست نہیں چل سکتی ریاست کے تینوں ستون ہیں اب یہ جو امینڈمنٹ جوڈیشنل پیکج کے ذریعے کونسیشن امینڈمنٹ آ رہی ہے بظایر یہ لگ رہا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ عدلیہ کو کنٹرول کیا جائے اور یہ بڑے عرصے سے خواہش تھی اور یہ ڈرافٹ کبھی ہر دفعہ ہر دو سال بعد جو ہے یہ سننے میں ملتے تھے کہ جو عدلیہ کے حوالے صرف کچھ چیزیں آ رہی ہیں اب جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں ہی جو ہے وہ یہ جوڈیشنل پیکج یا کہیں یا جوڈیشنی میں نفام یا جوڈیشنی میں امینڈمنٹ آئینی ترامیم کی حوالے سے جو ہے وہ بل ڈرافٹ ہو رہا تھا اور یہ بڑے عرصے سے سزا اس کو رک اس وجہ سے گیا کہ چھے ججزیں اسلامبادہ کو اٹھنے خاتنک دیا سپریم جوڈیشنل کونسل کو اور وہ اس وجہ سے تھوڑی سی مسئلہ ہوا چیف جسر قاضی فعیسہ کہتے تھے اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ چیف جسر قاضی فعیسہ کیوں چھے ججز کی خط پر زیادہ ان کو وہ خوش نہیں تھے یا وہ کیونکہ وہ سارا پلان اس وقت مئی اپریل مئی میں یہ سارا کچھ ہونا تھا تو وہ اس خط کی وجہ سے مسئلہ بنا پھر بارہ جولائی میں اب جسر منصور علی شاہ پر غصہ کی ہوئے کہ انہوں نے وہ سارا پلان اس کو جو وہ رکا ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک پارلیمنٹ جو ہے وہ یعنی اس مارجن کے ساتھ امیڈمنٹ کر رہی ہے اور اس پارلیمنٹ پہ بھی بڑے سوالات ہیں جنوری تیرہ کا فیصلہ اس میں آپ دیکھیں تو الیکشن کمیشن کا جو رول ہے اس نے اس کی انٹرپیٹیشن جو بھی کہیں یا انٹرپیٹیشن جنوری تیرہ کی کر کے ایک پارٹی جو لرجس پارٹی تھی اس کو الیمنیٹ کیا اور ان کو مقصود نشستوں سے بھی محروم کیا اس کے بعد مقصود نشستوں کو محروم کر کے آئیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن ٹربونل تھوڑے ایکٹیو ہوتے ہیں تو حکومت الیکشن کمیشن کو امپاور کر دیتی ہے کہ جی آپ ریٹائرڈ جو ججز کو پائنٹ کریں کیونکہ وہ جیسے تارک جنگیری جس طرح کر رہے تھے تو ٹربونل وہ سسپینڈ بھی ہمینے کر سکتے تھے تو آپ اندازہ لگائیں کہ حکومت ہو الیکشن کمیشن ہو اور سپری عدلیہ کا بھی ایک حصہ ہو مناسب نہیں ہے نام ان ججز کا سب کو معلوم ہے ان کا اگر آپ دیکھیں جنوری سے لے کے اب جو ہے یہ ستمبر ہے اس تک آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک دوسرے کو انہوں نے مخلف چیزوں میں جو ہے وہ آپ کہیں بیک کیا ہے جنوری تیرہ جیسے میں نے بتایا کہ اس سے پہلے دسمبر کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا تھا کہ پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئی ہے اور یہ پارٹی سیمبل ان سے چھین لیا گیا ایون پارٹی کو پریکٹیکلی الیمنیٹ کر دیا گیا وہ فیصلہ پیشاور آئی کورڈ نے ریورس کیا سٹیف جیسے قاضی فیصہ نے الیکشن کمیشن کو ریسکیو کیا اور پھر اسی طرح جو پلیننگ تھی کہ الیکشن ہوں گے تو مائنس پی ٹی آئی ہوں گے تو وہ ہی ہوئی ہے پھر لیول پلینگ فیلڈ میں ججمنٹ جیسے منصور علی شاہ کی جیسے سردار تاریخ جیسے سردار منللہ ایک بڑا آرڈر پاس کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ اس کی کنٹمٹ آتی ہے کائی صاحب اپنے پاس لگا لیتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سردار تاریخ جیسے منصور علی شاہ جیسے سردار منللہ جو آثر جائے تھے ان کے پاس ہوتا کائی صاحب نے اپنے پاس لگائی لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں ملی اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ جب نمبر کم تھے تو ری کاؤنٹنگ میں الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے تین ایم این ای نون لیگ کے جیتے ہیں ری کاؤنٹنگ میں اور ڈبل 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 ڈھپے لگے ہیں لاہور آئی کورڈ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے ری کاؤنٹنگ والے سیٹسائیڈ کی ہیں تو سپریم کورڈ نے کیا کیا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے بھال کر دی ہیں کازی فیصہ صاحب بینچ کی سپرائیگ تو اب یہ اندازہ لگائیں کہ کیا ہو رہا ہے لاہور آئی کورڈ کے چیف جیسے ملک شہزاد اب سپریم کورڈ کے جاجے ہیں وہ ہائیلی انڈیپنڈنٹ جیجز کو الیکشن ٹربونل کا ممبر بناتے ہیں الیکشن ٹربونل پوائنٹ کرتے ہیں وہ ان کی فنشنگ روک دی جاتی ہے آپ بتائیں اگر وہ الیکشن ٹربونل جو آٹھ ہیں پنجاب میں کام کرتے جس سے تاریخ جنگری کرتے یہ ایڈیٹسوں کے قریب پیٹیشن تھی کیونکہ پی ٹی آئی کے قریم ہے نون لیگ صرف پنجاب میں انہی سیٹے جیتی فارم فورٹی فائیو ان کے پاس ہیں وہ کہتے ہیں فارم فورٹی فائیو میں ان کے پاس ہم نارے بندے جیتے ہوئی تھے تو ان کو جتایا گیا یہ ان کا ایک ہے معاملہ اور جس طرح سے پی ٹی آئی آپ نے دیکھا گئے بارہ چولائی کے بعد جو سپریم پورٹ یعنی یہ فیصلے پہ جو ریکشن دیا نون لیگ سے وہ بھی بڑا واضح تھا کہ ان کو یہ خطرہ ہوا کہ جی یہ جو اگر الیکشن ٹربونل ازادانہ کام شروع کیے تو حالات خراب ہو جائیں گے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے چیزیں چلتی رہیں اور یہ جو ہے وہ ان چیزوں کو آپ کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ اب جو جوڈیشن پیکیج آ رہا ہے اس کے بینیفیشری بھی حکومت ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا فیدہ اس کو بھی ہوگا اور مین پرپس جو ہے وہ جوڈیشری کو کنٹرول کرنا ہے اب جوڈیشری کی حوالے سے جو رفاں ماری ہیں ایک تو یہ ترسٹے کے حوالے سے کہا پھر یہ کہا گیا جی پانچ ججز کا پینل آئے گا ان میں سے کوئی چیف جسس بنے گا لوگ جسس امین الدین خان کے بارے میں کہتے ہیں لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں جسس جمال مندخیل کے بارے میں نون لیگ کو بہت زیادہ ہے کہ جی ان کو بنایا جائے اور مندخیل صاحب کو کچھ یہ بھی ان کے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ جی مندخیل صاحب تو بڑے سینئر تھے ان کی سینئرٹی آگے پیچھ ہوئی تو مندخیل صاحب کو یہ زیادہ چانس ہے اور کئی صاحب کی بھی یہ ہوگی کہ اگر میں نہیں تو مندخیل صاحب کو بنایا جائے امین الدین صاحب کے لیے نہیں میرا نہیں خیال کہ امین الدین صاحب سے زیادہ وہ پھر منصور علی شاہ کی طرف ہی معاملہ جائے گا لیکن جو اور کام ہونے والا ہے یہ سپریم کورٹ کی جو کاؤسویشنل کورٹ بننے جا رہی ہیں پہرل ایک کاؤسویشنل کورٹ اس میں ججز کی جو اپائنٹمنٹ نہیں ہوگی تین تین سال کے جائے جائے پائنٹ ہوں گے اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ججز کی ایج جو ہے وہ پیسٹ سے اٹھا سٹ نہیں کی جا رہی اور کائی صاحب بڑے جنہی کانفیڈنٹ ہے کیا وہ کاؤسویشنل کورٹ کے سربراہ ہوں گے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کائی صاحب کی جو خدمات ہیں اس نظام کے لئے یا جو انہوں نے کہیں کہ ایک طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آئین کے ٹیکس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں یہ پیٹی آئی والے کہیں گے کہ نظام اور موجودہ سسٹم کو انہوں نے چیزوں کو سنبھالا وہ پلان کے ذریعے یہ دونوں چیزیں جو بھی ہوں لیکن کائی صاحب کو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل ایسے ہی کر بیٹیا جائے ان کو اب کانسویشنل کورٹ کا بھی سربراہ بنایا جا سکتا ہے اگر پیسٹ سے اٹھا سٹھ سالے جوتی ہے تو پھر وہ چیز سابھ اکثان ہی رہیں گے اور اگر یہ پانچ جیز جیسے میں نے بتایا تو اس میں مندوخیر صاحب بھی آ جائیں گے اور امین الدین خان صاحب بھی کیونکہ یا یا فریدی صاحب پہ انڈیپنڈنٹ جیج کا مسئلہ یا یا فریدی کسی صورت میں بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ نون کی طرف سے ہیں پیس پارٹی کی طرف سے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں ان پی کی طرف وہ کوئی کسی لیکن یہ افریدی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انڈیپنڈنٹ ہیں تھوڑے تو وہ ایسا جیج بھی افورڈیبل نہیں ہے جو جو ہے وہ جس کی پوسچر یہ ہو کہ وہ اس طرح سے چلے تو یہ جانگی رہی اور پھر یا یا فریدی صاحب کے یہ بھی ہے کہ جب ان کو کوئی بنایا دیا جائے تو وہ پھر ایسا وہ چیزیں اٹھا کے پھر کانسویشن ایمینڈمنٹ جو ہے یہ جو بھی تو یہ پھر وہ کہیں گے جی منصور علی شاہ کا یعنی وہ چیف جست بننا حق بنتا ہے اور اس طرح کو کوئی آرڈر نہ کر دیں کہ جی منصور علی شاہ پہلے چیف جست بنے تو اب یہ بہت ہی خطرناک قسم کی یعنی آپ کہہ سکیں حکومت کی طرف سے ایک موو ہوئی ہے اور پہلے شاید ہی کبھی ہوئی وہ اندیہ کی حوالے سے اور اس کا کریڈٹ حکومت کو چیف جستر قاضی فائیسہ کو دینا چاہیے جو بھی ہو رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے جی پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی جیسے میں نے بتایا کہ یہ پارلیمنٹ جیسے مرض وجود سے میں آئی اور جو جس طریقے سے ہو رہی اس کو کیسے اب یعنی اگنور کر سکتے ہیں اب ان حالات میں میرا خیال ہے کہ جو یہ کانسویشن امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے یہ چیلنج تو ہوگی لیکن اس سے پہلے کہہ رہے ہیں سپریم پورٹ میں جیجز کی تعداد بڑھائی جائے گی کیونکہ سب کو واضح پتا ہے کہ اس وقت سپریم پورٹ میں جیجز کی تعداد جو یہ ہے اس میں کانسویشن مینارٹی میں ہے اور یہ آج سب کو حرانگی ہوئی کہ یہ آٹھ جیجز کے سائن کے ساتھ جو کلیریفیکیشن جاری ہوئی ہے کوئی یہ اگر یہ جیج جو ہے یہ کلیریفیکیشن پر سائن کر دیا تو اس کا مطلب ہے یہ ریویو میں بھی سائن کریں گے اور بڑی حمد ہے داد دینی چاہیے جس سے محمد علی مزر جس سے عرفان سعداد اور جس سے حسن رزوی کو دیکھیں یہ جو دوسرے پانچ جیجز ہیں ان کے حوالے سے تو چلیں جو بھی ہے یہ جو تیسوے تین جیجز ہیں ان کو تو پہلے دن سے ہی جو ہے وہ فوکس حکومت کی طرف سے کہ ان کو کنونس کیا جائے کسی طرح سے بھی یہ آرگومنٹ سے جو تو وہ ان کا ابھی تک کھڑے رہنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے اب یہ جو جنیشل پیکیج آئیں عدلیہ کو کم کم ایک کنٹرول اور کنٹرول جمہوریت ہوگی پھر میڈیا کو بھی یعنی ٹھکانے لگایا جائے گا یا جو بھی اس کو بھی کنٹرول کیا جائے گا میڈیا آلریڈی بھی مینسٹری میڈیا ہے سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول ہو جائے گا وکیل آلریڈی مینج ہو چکے ہیں تو چیزیں تو اب ایسے ہی صورتحال لگ رہی ہے کہ اپنی طرف سے حکومت نے پورا پورا جو جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں تو اس میں جو کریڈٹ ہے وہ پھر وہ آپ دیں گے چیف جسر کازی فائصہ کو پورے سے صورتحال کا کریڈٹ چیف جسر کازی فائصہ کو بنتا ہے جو کریڈٹ بنتا ہے اس کو دینا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اگر کازی فائصہ صاحب تھوڑے سے بھی ان مجارٹی ججز یا سپریم کورٹ کے ججز کہ بھئی یہ جو کانسویشنل کورٹ ہے یہ آپ انڈیپینٹس اور جوڈیشی کو اٹیک کر رہے ہیں اور کانسویشنل کورٹ سپریم کورٹ پریکٹس اور پویجر ایٹ کے سیکشن فور میں ایک لارجر بینچ جو کانسویشنل کی انٹرپیٹیشن اور اللہ کی انٹرپیٹیشن پر وہ بینچ بنائے گا پانچ رگنی وہ ایک قسم کا وہ یہ ہے دوبارہ پرلل کانسویشنل کورٹ بنانے کا کیا مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ جی ان ججز سے جان سڑایا جائے اور نئے جج اپوائنٹ کی جائے ہم نئے جج کون ہوں گے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے پھر ججز کی اپوائنٹمنٹ جو جہاں تک معاملہ آیا ہے کہ پالیمانی کومیٹی اور جوڈیشیر کمیشن کوئی کٹھا کیا جا رہا ہے اس پہ کم کم یہ ہے کہ ٹھیک ہے چلیں اس وہ ایک بات ہے کہ جس میں بات ہو سکتی ہے اب یہ آرٹیکل ایک سو پچتر سے لے کے دو سو یا دو سو تین کے قریب یہ جوڈیشیر کے مطلق آرٹیکل ہیں اس میں بیس سے زیادہ آرٹیکل کے میں ترمیم کا پیکج ہے اور یہ ایسا پیکج ہے جو ابھی تک کسی لا مکر کے ہاتھ میں نہیں ہے لا مشٹر کے پاس ہوگا میبی لیکن ایک جیسے میں نے بتایا کہ ایک سینٹر صاحب نے کہا کہ لا مشٹر سے میں نے پوچھا تو ان کے پاس بھی نہیں ہے پیکج تو جو پیکج ادر پہنچا ہے نہیں اٹھارویں ترمیم میں امینڈمنٹ ہوئی پالیمانی کمیٹی ایک کمیٹی بنی تھی رضا ربانی صاحب کی سربراہی میں بڑی لمبی لندھ تھی انہوں نے میٹنگ کی وہ یہاں جو ہے جو پیکج ہے اب یہ یوڈیشیر ریفارم پیکج کمیٹی کی گلے میں ڈالیں گے جو بھی لیکن یہ کم از کم یہ چیزیں تو ہونی چاہئے تھے پہلے ڈیلیویشن اب اطلاعات یہ ہیں کہ یہ مصفد ہے یہ کیبینٹ میں بھی کلب ہوگا کیبینٹ سے ہو کہ پھر یہ نیشنل اسمبلی میں آئے گا پھر یہ سینٹ میں ہوئے گا لیکن کیا عاصف زداری اور نواز شریف جو ہیں یہ تمغہ جیت کے یہ کس کو مضبوط کر رہے ہیں علیہ کو اگر کمزور کر رہے ہیں دیکھیں علیہ کو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جمع نون اور پیپلز پارٹی ایک پیج پہ ہیں علیہ اس وقت ہے معاملہ تو علیہ جب اتنی کمزور ہو جائے گی تو پھر کیا حالات بنیں گے میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے ultimate یہ بھی لوسر ہوں گے کسی ٹائم پہ بھی کیونکہ علیہ اگر ازاد بابر ستار کی محالفت پی ٹی آئی نے بھی کی تھی اور آپ کو یاد ہوگا تو وہ جب کوئی بھی ذریعہ تاب ہوتا ہے تو اس کو وہ ریلیو دیتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جیسے بابر ستار کے حالے سے پی ٹی آئی کا کیا پینٹ اکی ہوگا دیکھیں یہ معاملات ہماری بڑے unfortunate ہے یہ صرف نون اور پیپلز پارٹی کا معاملہ نہیں ہے پی ٹی آئی نے بھی ایسی ماضی میں غرقتیں کی جب آخر میں آیا بات ہوئی تو عمران خان نے ڈیبیٹ شروع کرا دی کچھ لوگوں نے پیڈیشن آ دی کہ صداتی نظام آنا چاہیے وہ بھی مناسب نہیں تھا پاکستان میں صداتی نظام کیسے چلتا یہاں فیڈریشن جس طرح کے صحوبوں میں حالات ہیں میرے خیال ہے پارلیمانی سسٹم میں ہی بیسٹ ہے اور آئین کی سیڈین فیچر میں پارلیمانی سسٹم کو اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ یہ ملکی بقا ہے پارلیمانی سسٹم میں پھر جب نو کانفیڈنس کی موو آتی ہے آرٹیکل پچانوے کی ان کو اس کو فرسٹیشن فرسٹیٹ کرنے کے لیے قاسم سوری سے جو رولنگ ڈلوائی جاتی ہے وہ بالکل ہی غیر مناسب تھی وہ ایک آرٹیکل پچانوے کے پراسس کو روک کے اور پھر آپ اسمبلیاں ڈیزالف کرنے اور پھر گلدان احمد کو چیف جس سکیہ ٹیکر پرائم میسٹر بنا رہے ہیں پھر اگلے الیکشن کا ناؤس کار وہ کیا چیز وہ بھی تو ایسی موک تھی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی چلیں یہ ہو سکتا ہے جی نہیں جماعت ان کو بھی سیکھنا چاہیے کہ یہ سوچیں یہ نہیں ہے آئین میں اس طرح کی ہم نے تو اس وقت قاسم سوری کی رولنگ کی بھی محالفت کی آرٹیکل پچانوے ہے جی ٹھیک ہے پراسس ہے تو آپ یعنی آپ کے خلاف جس طرح بھی بندے آگئے ہیں تو آپ دوسری سیٹ پہ یعنی جو تھے یعنی وہ بندے تو انہوں نے والٹ بھی نہیں دیئے تھے یہ جو بھی انہوں نے بندے تو آپ کی ایم کیم کاف لیگ ان لوگوں کو تھوڑا جب باپ پارٹی کو تو آپ کے بندے تو خیر اس وقت اس میں استعمال ہی نہیں ہوئے تھے نو کانفیڈنس میں ان کو تو کیا ہی نہیں کیا تھا تو خیر وہ چیز بھی قاسم سوری کی رولنگ اور اس کے بعد الیکشن کا ناؤس وہ بھی ٹھیک نہیں تھا اور اب جو ہو رہا ہے اب تو خیر پورے انسٹویشن کو جو اس طرح سے اس کو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ الڈیہ کو ہر لحاظ سے کنٹرول کرنے کی ہے اس سے بڑی اب میں سمجھتا ہوں کہ یعنی الڈیہ اس سے یہ جو رفعام ہو جاتی ہیں تو الڈیہ کے ہاتھ پاؤں سب کچھ یعنی باندھی جائیں گے ارکائی صاحب میرا خالہ پتہ نہیں اب ان کی سوچ کیا ہے کس وجہ سے ہے کس سے وہ انتقام لے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ معاملہ ہو رہا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ قادی فائصہ صاحب کو اپنی انسٹویشن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے لیکن جب وہ پرسنل لڑائی معذرت کے ساتھ ہم لوگوں میں ہوتی ہے انسان جب کسی کے ساتھ پرسنل ہو جاتا ہے تو وہ پھر ان چیزوں میں نہیں دیکھتا کہ اپنے انسٹویشن وہ کہتا ہے کہ جی میں نہیں تو پھر یہ بھی نہیں یہ ایک جو سوچ ہے یہ بڑی خطرناک ہے اور یعنی یعنی اگر پارلیمنٹ ریونج لے رہی ہے جلیشری سے تو آپ کوئی جج خوش ہوگا پارلیمنٹ تو نام پارلیمنٹ کے لیے دیکھیں اس نظام میں جو بھی ہو رہا ہے جو بڑے بڑے پارلیمنٹ میں نام نہیں لینا چاہ رہا کل ان سے بات ہو رہی تھی تو ان کو تو وہ تو پریشان تھے ان حالات لیکن حالات یہ ہیں کہ زیری بات ہے جو قیادتیں ہیں جماعتوں کی انہوں نے ریلائز کر لیا کہ اسی طرح سسٹم سے چلنا ہے تو اس میں جو ہے وہ اس جو یہ مضبوطی ہو رہی ہے وہ نظام کی ہو رہی ہے وہ کسی یعنی پاورفر سرکز مضبوط ہوں گے میرا نہیں خیال کہ اس سے جو یہ عدیہ کے والے صرف ہاں ماری ہیں تو اس سے جو پارلیمنٹ مضبوط ہو کسی صورت میں پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگی یہ کچھ اور ہوگا پارلیمنٹ مضبوط شباہ شریف صاحب اور نواز شریف صاحب جو آپ نے ان کا دیکھو گا جو بھی اور پنجاب میں دیکھو گا کہ کتنے جیو سیکرٹری اور آئی جی چینج ہو کر سکے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی ایگزیکٹیو اور اس سے جو ہے وہ لیکس لیچر یا اسمبلیاں مضبوط ہوئی ہیں وہ تو نہیں نظر آئے تو خیر آپ دیکھتے ہیں کہ جو حالات بنتے ہیں میرا خیال ہے کہ امنمنٹ کل گو تھو ہو جائے گی پاس بھی ہو جائے گی کیونکہ پلان اب اتنا بڑا پلان ایک ایک پوری ریاستی ادارے پارٹیاں لگی ہوئی ہیں سپرانی پارٹی ہیں تو پورے رکر لیں گے اور یہ سائن بھی میبی کل ہو جائے لیکن اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ادریا کیا رول کرتے ہیں اس کی پاس کیا کارڈ ہے ڈیٹیل ججمنٹ ہے ڈیٹیل ججمنٹ میں کیا وہ کہیں گے کہ جی جو الیکشن ہوئی ہیں سینیٹ کے ریزاف سیٹوں میں یا سینیٹ صدر کا الیکشن ان پر سوالات اٹھائیں گے الیکشن کمیشن کا جو کنڈکٹ ہے تھرو اوٹ جیسے میں نے بتایا وہ بہت ہی صحیح نہیں رہا اس پر مزید لکھیں گے یا کیا کریں گے بغیرہ تو یہ لگ رہا ہے کہ ادریا کو اور بارہ جولائی کا جو فیصلہ ہے اس سے اب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ججز کیوں ٹو تھڑ نہیں چاہ رہے ہیں ان کو اندازہ لگیا تھا کہ یہ جو یوریشن ریفارم پیکج آ رہا ہے یہ کیا ہے اور کیا اس کے عزائم ہیں اور مین پرپس جو ہے وہ ہے ادریا کو قابو میں رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ ادریا ماضی میں افتخار چودری کے دور میں ادریا نے دبایا سارے اداروں کو پارلیمنٹ کو بھی بہت زیادہ یعنی ان کی پروسیڈنگ ہر چیز ریگولیٹ کی وہ بھی مناسب نہیں تھا جب ادریا ڈومنیٹ تھی دوسرے اداروں پہ ہم نے اس کو بھی کرٹیسائیز کی افتخار چودری کے دور میں لکھے ہے جو بھی آرٹیکل اس وقت تو یہ بولنے والا صلی اللہ نہیں تھا لکھے جو بھی کہ کس طرح جو ہے یہ اندیہ ہر معاملے میں کہ جو ہے وہ لا مکرد کبھی کوئی کیا ہو رہا ہے کسی کو کس طریقے سے ڈی سیٹ کیا جا رہا ہے کبھی لیچر کو کوئی قانون بنتا ہے وہ چیلنج ہو گیا ساکر بن سار کے دور میں بھی آخری سال یہی رہا اب یہ ہے کہ بیلنس ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کی یعنی ان جماعتوں کو سپورٹ ملی ہے تو وہ کیا علیہ پہ چڑھائی دیں یہ بھی مناسب نہیں ہے بیلنس بڑا ضروری ہے اور یہی اس وقت کانونسیشن میکر نے بھی کہا تھا کہ جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے کہ اب کل جو ہے جس طریقے سے پارلیمنٹ آئی چلیں وہ تو ایک علیہ دفات ہے چلیں پارلیمنٹ اس پارلیمنٹ کہے کہ سبریم پورٹ ختم ہم علیہ ختم ہی کر دیں کیا کر سکتی ہے یہ چیز منیادی حقوق ختم کر سکتی ہے یعنی پارلیمنٹ نہیں کر سکتی تو یہ چیزیں ہیں اگر یہ انڈیپنڈنس آئی جنیشیری کو اٹیک کر رہی ہیں اس کو کمپرمائز کر رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں ریوارس ہوں گی اور سٹرائک ڈاؤن ہوگا دیکھتے ہیں یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس سے اب اندازہ حکومت بھی اندر سے پریان ہے کہ ججز جہاں میجائیٹی وہ کتنے ہیں اور ان کو بھی سمجھ جائے کہ باقی تو پھر ہم نے اوت لیا ہوئے ہم اگر اب اس اندیہ کو پروٹیکٹ نہ کر سکے تو پھر کیا کریں نوکری ہیں تو بیروکریٹ بھی اور ان کو زیادہ تک گھر بیجیں گے تنخواہ ہوت نہیں مل جائے گی کنسلٹنسی لے لیں گے لیکن اگر آپ کانسویشنل کورٹ بنا گے ان کی سپریم کورٹ ہی ختم تقریباً ایک قسم کی ٹیکنیکل ہی ہو جائے گی ایفلینڈ کورٹ صرف سنویزن سنے گی اور یہ نیچے سے جو کچھ چیزیں آئیں تو اس کا فیور کیا ہے اور مقصد کیا ہے چیزوں کا اور جو پاکستان کے فائنس جج مجھے بتائیں منصور علی شاہ جیسے منیب اختر ان یعنی آزار آپ تے اخلاف کر سکتے ہیں لیکن ان جیسے کون سے ججو ہے فیڈل کورٹ میں کونسٹویشن کورٹ میں بٹھائیں گے آپ شکور پراجر صاحب میں بھی ہوں اور کئی وکیل بھی آگے بچے ہیں وہ ہو جائیں ان کو یہ پوائنٹ ہو سکتے ہیں میرے خالے تو کائی صاحب بھی کیا پتا کیونکہ کائی صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں ان کی ایج نام پڑھائی جائے تو پھر کونسٹویشن کورٹ میں کہیں نہ کہیں تو کائی صاحب کو کہیں نہ کہیں تو لگایا جائے گا ایسے ہو نہیں سکتا انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی حرمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ